فاتح اصلاحات میں تاخیر کے خلاف جماعت اسلامی کی باب خیبر سے شروع ہونے والی ریلی سرد موسم کی برستی بندوں میں اسلامباد کے چائنہ چوک پہنچی امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا تھا کہ آئین پاکستان ہی فاتح میں بھی نافذ ہونا چاہیے سمجھ نہیں آتا کہ حکمران اس کی پارلیمنٹ سے منظوری میں تاخیر کیوں کر رہے ہیں 31 دسمبر 2017 تک اس حکومت نے قبائل علاقوں کے لیے اصلاحات اعلان نہیں ناپذ نہیں کیے تو میں آج سے آپ کو کہنا چاہتا ہوں کراچی اور کویٹا اور لاہور اور ملتان سے بھی لوگوں کو ساتھ لے کر انشاءاللہ ہم یہاں پر آئیں گے سراج الحق نے کہا کہ قبائلی عوام کو مجبور نہ کیا جائے کہ یہ صدر یا وزیراعظم آفیس تک پہنچ جائیں قائد حضب اختلاف غرشید شاہ نے کہا پیپلز پارٹی کو قبائلی عوام کی قربانیوں کا احساس ہے واضح کر دیں کہ یہ اب آخری موقع ہے آپ نے اس کے آگے نہیں ہم آپ کو جانے دیں گے اب یہ ڈبل سٹینڈرز نہیں چلیں گے ہمیں غالو پاپ نہیں چاہیے یہ میری کمنٹمنٹ ہے کہ جب تک آپ کے مسائل حل نہیں ہوتے ہماری یہ جنگ جاری رہے گی سراج الحق کا کہنا تھا کہ فاتح کے عوام روزگار انصاف سمیت بنیادی سہولیات سے محروم اور ظالمانہ نظام سے متاثر ہیں ایف سی آر کا خاتمہ ضروری ہے کیمرامن شہزاد رفیق رزوان شاہ اور ساتھی ریپورٹر آمنہ آمیر کے ساتھ احمد سبحان جیو نیوز اسلام آباد اپسیار کو اپسیار